جو نیکی ہے نا وہ برائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے نیکی نیکی ہوتی ہے وہ کیسے نیکی اور برائی برابر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو نیکی ہے وہ تو ہے جو خیر ہے وہ تو ہے جو شرح ہے وہ تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيْهِ اَحْسَن کہ اگر کسی سے مجادلہ کرنا بھی پڑے تو اچھے طریقے سے کرو اور وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى الْلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ مِلْمُسْلِمِينَ جو نیکی ہے نا وہ برائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے نیکی نیکی ہوتی ہے وہ کیسے نیکی اور برائی برابر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو نیکی ہے وہ تو ہے جو خیر ہے وہ تو ہے جو شرح ہے وہ تو ہے لیکن سم ٹائم جب چیزوں کو خلط ملت کر دیا جائے تو پھر کیا کیا جائے اس کا دفاع کیا جائے دفاع باللہ تھی یہ آسن جو اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہماری جو سائیٹی ہے خاص طور پر مسلمانوں کی اس کے اندر آپ کو مذہبی طور پر بڑے مباہیسے نظر آئیں گے اچھا پہلے ہوتا تھا کہ بھئی مذہبوں کے اندر بیٹھ کے کوئی بیان ہوتا تھا اور کوئی کتاب لکھتے تھے اب کتاب لکھی جاتی تھی کتاب پبلش ہوتی تھی اور پھر وہ کتاب کو عالم پڑتا تھا اچھا اس کے بعد وہ پھر اس کو بیان کرتا تھا وہ جواب لکھتا تھا تو وہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا تھا اور عوام بہت جلدی اس میں انوال نہیں ہوتی تھی اور وہ عوام تک پہنچتے پہنچتے بڑا ٹائم لگ جاتا تھا تو ہوتا یہی تھا کہ اب سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہے کلم ہیں یا بیان ہیں تو کلم کے ذریعے سے یہ ہے بیان کے ذریعے سے یہ ساری چیز ہوتی تھی پھر مساجد کے اندر یہ پورام ہوتے تھے مساجد میں جمعے کے لیے پھر جلسے ہونا شروع ہو گئے پھر اس طریقے سے عوام بھی انوال ہوتی تھی لیکن ساری عوام انوال نہیں ہوتی تھی ہر بندہ انوال نہیں ہوتا تھا تو اس عوانے میں بھی اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ مختلف کسیم کی بحثیں شروع کروا دی جاتی تھی مختلف کسیم کی جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا عوام سے وہ بحثیں ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ ہی نکلتا تھا کہ لوگ مذہبی طور پر مذہب بزار ہونا شروع ہو جاتے تھے عوام جو ہے وہ مذہب بزار ہوتی تھی ان کے سامنے ہی آتا تھا کہ بھئی یہ ان کا کام ہی لڑنا ہے اب کیا ہو گیا اب آپ کے سامنے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی لوگ ہیں اور وہ بیٹھ کر صرف و صرف وہ باتیں کریں گے کہ جس سے عوام میں انتشار پھیلے اور وہ مباعث سٹارٹ کریں گے شروع کریں گے افتگو بنائیں گے جو مختلفی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام بزار ہونا شروع جاتی ہے اسی طریقے سے سیاسی طور پر ہر وقت جب سیاست پر گفتگو ہوگی اور روزانہ بیٹھ کر اور کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوگا کسی نتیجہ پر نہیں پہنچیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو محکم چیزیں ہیں جو واضح چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے